نحمد نبو نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم صدق اللہ الرجیم مجھے حکم کیا گیا ہے کہ پارلمٹ کے لیے آپ نے گفتگو کرنی ہے پارلمٹ میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا عرض یہ ہے کہ مجھ سے قبل حضرت علامہ نے جو آیاء کریم خطبی میں تلاوت کی ہے میں نے بھی وہی تلاوت کی اور اس کا مفہوم جو میرے ذہن میں ہے تفاصیل کے متعلقے سے وہ عرض کیا دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس قد جاکم برحان من ربکم اے لوگو تمہارے پاس رب کی برحان آئی رب کی برحان آئی اور برحان کسے کہتے ہیں برحان اس دلیل قطعی کو کہتے ہیں کہ جب وہ سامنے آتی ہے تو حق واضح ہو جاتا ہے باطل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب مطلب کیا ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگو تمہارے پاس رب کی برحان آئی ہے کہ رب کی جو دلیل بن کے آیا ہے رب کی جو دلیل بن کے آیا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے محبت کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس نے کر گیا ہے سرکار فرماتے ہیں من رعانی فقدر الحقہ او کما قال علیہ السلام کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا اس کے دو مطلب محدثین نے بیان فرمائے ہیں ایک یہ فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا ہے کہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے رب کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے حق کو دیکھا یعنی اللہ کو دیکھا ہے کیونکہ اس قائنات میں میرے رب کی ذات اور صفات کا مظہر کر کوئی تھا اور کوئی ہے تو وہ نبی الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہے تو ربِ ذل جلال کی ذات کا منہر حضور ہے اور رب کی صفات کا منہر بھی حضور ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہ اے لوگو رب کی برہان رب کی دلیل رب کو پہچان نہ ہو تو مصطفیٰ کو پہچان لو مصطفیٰ کو پہچان لیا تو رب کو پہچان لوگے اللہ اکبر اور مجھے کی بات ہے مجھے کی سے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں وَأَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَىٰ مَقْرُونًا لِلْتَحْدِي سَالِمٌ عَنِ الْمُعَارِزَىٰ زَاہِرُ الْعَلَىٰ يَدِي مَنِدْعَنْ نُبُوَىٰ کے موجزہ اس عمرِ خَارِق کو کہتے ہیں اس معاملے کو کہتے ہیں اس بات کو کہتے ہیں کہ جو جو ہے وہ عادتاً ہوا نہیں کرتی اور وہ جو عمرِ خَارِق ہے وہ چیلنج بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جالنج بھی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایران ہوتا ہے کہ آؤ میرے مقابلے کے لیے لیکن سالِمُن عَنِ الْمُعَارِزَىٰ وہ معارضے سے محفوظ بھی ہوتا ہے کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا اور یہ کسی شخص کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اس شخص کے ظاہر پر جو دعوی نبوت رکھتا ہے جو دعوی نبوت رکھتا ہے تو اب موجزے کا معنی کیا ہوا موجزہ وہ شخص کے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے جو ایسا عمر ظاہر ہو کہ جو عادتاً وہ ظاہر ہوا نہیں کرتا تو ایسے عمر کے اظہار کا ظہور کا نام جو ہے وہ موجزہ ہے اور اگر وہ شخص دعوی نبوت نہیں رکھتا بلکہ وہ امتی ہے اور سالِ امتی ہے اس سے اگر ایسا کوئی عمر ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کرامت کہتے ہیں اور دعوی نبوت رکھنے والا شخص دعوی نبوت سے پہلے بھی ایسا ممکن ہے کہ اسے ایسے معاملات سامنے آئے اگر دعوی نبوت سے پہلے یہ پاک سامنے آئی ہے اسے اسطلاح میں ارحاص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ارحاص آپ کو یہ چیزیں یہ اسطلاحات آنی چاہیئیں ارحاص بھی عمر خارق ہے لیکن اس شخص سے ظاہر ہوتا ہے جو دعوی نبوت تو رکھتا ہے لیکن ابھی اس نے دعوی کیا نہیں اور اگر کسی عام امتی سے یہی بات ظاہر ہو جائے جو صالح بھی نہیں ہے عام امتی ہے تو اسے معونت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں معونت کہتے ہیں اور اگر یہی عمر خارق کسی ایسے شخص سے ظاہر ہو جو کسی نبی کا امتی نہیں ہے کافر ہے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کافروں سے بھی ایسی باتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی رہتی ہیں تو اس کو استدراج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استدراج تو ارحاص موجزہ کرامت اور معونت اور استدراج یہ پانچ اسطلاحیں ہیں عمر خارق کے لیے تو آج ہم اپنے نبی کے موجزات کا تذکرہ کرنے کے لیے سننے کے لیے آئے ہیں آخر میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ قرآن سرکار کا موجزہ ہے یہ ایک موجزہ نہیں ہے بلکہ دو ہزار دو سو بائیس موجزوں پر مشتمل ہے کتنے کیونکہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ چھے آزار چھے سو چیزٹ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے تنزلی فرماتے ہوئے پہلے دس صورتوں کی بات کی قرآن پاک کی بات کی دس صورتوں کی بات کی پھر ایک صورت کی بات کی اور صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت صورت سورہ کاؤزر ہے اور سورہ کاؤزر تین آیتوں پر مشتمل ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہر تین آیت کے ساتھ جو ہے وہ چیلنگ فرما رہا ہے کہ اے کافروں اگر تمہیں قرآن کے ناحب ہونے کا دعویٰ ہے تو قرآن کریم سے کہیں سے بھی تین آیتیں وہ لے لو اور ان تین آیتوں کے مسج بنا کر پیش کر دو لیکن قرآن کریم کی تین آیات تیبات کے برابر آج تک نہ کوئی پیش کر سکا ہے نہ پیش کر پائے گا اس لیے کہ میرے رب نے کھلا چیلنج دیا ہے تو یہ قرآن کریم سرکار کا ایسا موزہ ہے جو دو ہزار دو سو بائیس موزوں پر مشتمل ہے اللہ تبارک و تعالی سرکار کی جو ہے امد اثرائی کرنے کے امد توفیق اتا فرمائے و ماء علیہ اللہ